موسیقی اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد توہید و شرک کے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کل ہم لوگوں نے شرک کی بعض شکلیں سنی جن کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تھا کہ کس طرح کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے اللہ تبارک و تعالی میں زم کر دینے اللہ تعالی میں ملا دینے والی بات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو لوگ مانتے ہیں وہ کل کے درس میں آئیں گی آج میں اولیہ کے تذکرے کو مقدم کر رہا ہوں اولیہ کے تذکرے کو نبی علیہ السلام کے سلسلے میں ہونے والے غلو کا جو مسئلہ ہے اس سے تھوڑا سا مقدم کر کے یہاں ذکر کر رہا ہوں اور اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ جو صوفیہ ہیں صوفی کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں جو سلسلے والے بیعتوں والے جو ہیں یہ جو سلسلے والے ان لوگوں کے پاس ولی کا مقام نبی سے بھی اونچہ ہوتا ہے یعنی ولی جو ہوتے ہیں وہ نبی سے بھی زیادہ اونچے مانے جاتے ہیں انہی میں ایک شاعر یہ کہتا ہے مقام النبوت فی برزق فویق الرسول و دون الولی یعنی عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے برزق میں جو نبوت کا جو درجہ ہے وہ کہاں ہیں کہا فویق الرسول رسول سے ذرا اوپر ہے نبوت کا درجہ لیکن دون الولی ولی سے نیچے ہے یعنی اگر ترتیب ان سے پوچھیں تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ اوپر ولی ہیں پھر نبی ہیں پھر اس کے بعد رسول کا درجہ آتا ہے ان میں سے بعض لوگ اس کی توجیح بھی کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے جو دین لیتے ہیں وہ جبریل کے واسطے سے لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے لیتے ہیں لیکن اولیاء کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ براہ راست حددھنی قلبی عن ربی میرے دل نے میرے رب سے روایت کی سیدھے ان کے پاس پیغام آتا ہے تو یہ اولیاء کے سلسلے میں غلو کرنے والے لوگوں کی مثال ہے اور انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات آگے رکھی تاکہ آپ سمجھیں کہ لوگ کس کس قسم کی گمراہیوں میں پڑے ہیں اور شرک کس کس طرح سے امت کے اندر داخل ہوا ہے آپ اور ہم اس کو سمجھ سکیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اولیاء کے سلسلے میں لوگوں کے جو عقیدے ہیں بہت ساری باتیں ہیں اولیاء اکرام کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ولی کس کو کہتے ہیں دو منٹ میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں قرآن و سنت میں یہ مسئلہ واضح ہے مومن جو تقوی والا ہو اسے ولی کہا جاتا ہے مومن جو تقوی والا ہو اسے ولی کہا جاتا ہے اس طرح ہر وہ مسلمان جو مومن ہیں یعنی اچھے ایمان والا ہے اور ساتھ میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو جس درجہ کا تقوی ہے اس درجہ کا وہ ولی ہے اسی لئے ہمارے پاس اولیاء کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے اس امت میں سب سے پہلے ولی اگر کہیں امت کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے اولیاء ہمارے نزدیک صحابہ اکرام ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں اور ان کے بعد عشر مبشرہ ہیں عشر مبشرہ کے بعد دیگر صحابہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جن کو آلِ بیتِ رسول ہم کہتے ہیں خاندانِ رسول کے افراد مردوں کے عورتوں یہ سب ہمارے پاس اولیاء ہیں اللہ کے نبی کے بعد پہلے درجے کے اولیاء یہ صحابہ کے بعد تابعین ہیں تابعین کے بعد تبہ تابعین ہیں آج یہ مسئلہ آپ دیکھیں گے ولایت کو لوگوں نے ایمان سے ایک الگ دنیا بسا لی اسلام سے لگتا ہے ایک الگ دنیا اولیاء کے نام پہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے آگے کبھی جاتے نہیں ہیں جبکہ شیخ عبدالقادر جیلانی کتنے سال بعد آئے تقریباً پانس سو سال بعد اللہ کی نبی کی زندگی کے تقریباً پانس سو سال بعد کا دور ہے تو وہاں تک پہنچ کر ولایت وہی ختم ہو گئی اس سے پہلے کے جو چار صدیاں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہتر صدی میری صدی اس کے بعد ان کے بعد ولی صدی ان کے بعد ان کے والی وعدلی صدی ان تمام اولیاء کو وہ لوگ جانتے تک نہیں جو کہتے ہیں اولیاء کو مانتے ایسا نہیں پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جو ایمان والا اور تقوے والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا اور اس اعتبار سے قرآن میں آپ دیکھیں گے احادیث میں آپ دیکھیں گے کافروں کو شیطان کا ولی کہا گیا مومنوں کو اللہ کے اولیاء کہا گیا ایمان والے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اور قرآن میں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے قریبی اور ولی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مکرر تین سے چار مقامات پہ کہا ہے سورہ یونس ابھی دو دن پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتایا الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لوگوں سنو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم کرے گے یعنی مستقبل کا کوئی ڈر بھی نہیں ان کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں اور جو دنیا چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں اس پہ غم بھی کرنے کی ضرورت نہیں یہ کون ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیا کرتے تھے تو قرآن کی ان آیات کی روشنی میں حادیث کی روشنی میں اصل ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے اور تقویٰ والے ہوتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کی پوری پوری پابندی کیا کرتے ہیں اچھا یہ بات ہے ان اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت دین و ایمان کا حصہ ہے لیکن ان کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ رکھنا جو عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا ہے ایسا عقیدہ رکھنا جس کے نتیجے میں وہ انبیاء سے بھی بڑے ہو جائیں رسولوں سے بھی بڑے ہو جائیں یہ ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ ہماری دنیا اور آخرت میں ان کے وسیلے سے ہی کام بنے گا یہ اسلامی شریعت نے نہیں سکھایا لوگ کہتے ہیں عام طور پر کہ آپ اولیاء کو نہیں مانتے نہیں کون کہتا ہے قرآن میں اللہ نے جب اولیاء کا ذکر کیا جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان کا رہتا ہے جب قرآن میں اللہ نے اولیاء کا ذکر کیا تو اس کا اولیاء کو نہ ماننا گویا اللہ تعالیٰ کی نائیتوں کا انکار کرنا لیکن اولیاء کو ماننا کا مطلب کیا ہوتا ہے ماننے کا مطلب ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات والا ماننا اللہ تعالیٰ کا مقام رکھنے والا ماننا نبی کو نبی یا رسول سے اوپر ماننا نہیں یہ نہیں یہ گمراہی ہے ان میں سے بعض بداتیں ہیں بعض شرک ہیں بعض کفر کی باتیں ہیں آج آپ کے سامنے میں جو مسئلہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس امت کے اور خاص طور پر جو سلسلے والے ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے اولیاء کے سلسلے میں غلو کیا اولیاء میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو یا بعض چیزوں کو بانٹ دیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا اولیاء کے مراتب ہیں اولیاء کے درجیں یہ جو سلسلے والے ہوتی نا ان کے پاس اولیاء کے درجیں ہیں کچھ لوگ سات درجیں بتاتے ہیں عام طور پر صوفیاء کے پاس اولیاء کے سات درجیں کچھ لوگ چھے بتاتے ہیں کم زیادہ صوفیہ کے پاس بھی سب پر اتفاق نہیں اور لقب القاب جو ہیں جیسے غوث ہے ایک لقب ہے قطب ہے امام ہے لقب ہے اوتاد ہے لقب ہے ابدال ہے ایک لقب ہے نقبہ ہے لقب ہے نجبہ ہے لقب ہے یہ سارے جو القاب ہیں اولیاء کے مراتب کے نام پر یہ صوفیہ نے نکالے ہیں میں پہلے دو تین بنیادی باتیں ان کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ان میں کے اکثر القاب قرآن و سنت سے نہیں لیے گئے لوگوں نے اپنی طرف سے لقب نکالے دوسری بات جو لقب نکالے ہیں پورے صوفیہ بھی اس پر متفق نہیں کتنے درجے ہیں اولیاء کے کسی کے پاس کم ہیں کسی کے پاس زیادہ تقسیم میں اختلاف یہ خود بتاتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں کسی کو سمجھ میں آیا تو ساتھ بنا دیئے کسی کی سمجھ میں آیا تو چھے بنا دیئے لوگوں نے بنایا یہ سب اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے تیہ کرنے کے بعد وہ جو میں نے کہا نا کائنات میں تدبیر آپ کو یاد ہے ربوبیت کا معاملہ بیان کرتے ہوئے ربوبیت کا معاملہ بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا تخلیق بھی اللہ ہی کی اللہ ہی سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی سب کا مالک ہے اور اللہ ہی پوری کائنات کا نظام چلا تک کوئی نہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہو یہ کائنات کے نظام کے چلانے کا جو مسئلہ ہے متعین کیا نا ان میں باٹ دیا ان میں باٹ دیا لوگوں نے اب آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ سمجھیں یہ شرک ہے کہ کائنات کی تدبیر کائنات کا نظام چلانا لوگوں کے نفع و نقصان کے معاملات اللہ تبارک و تعالی ہی اکیلہ تھا میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتایا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْحَمْرَ بتاؤ کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے سارا نظام چلاتا ہے کون ہے اللہ کی علاوہ کوئی نہیں لیکن ان معاملات کو لاکر انہوں نے اولیاء میں باٹ دیا اب اس کا نتیجہ کیا ہے لوگ اب اللہ تعالی کو مانتے ہیں لیکن اللہ مانتے ہیں صرف لیکن اپنے معاملات چلانے والا کس کو مانتے ہیں انہیں اولیاء کو مانتے ہیں آپ کے سامنے میں بطور نمونہ جیسے میں نے کہا صوفیہ کے درمیان بہت خود ان کے درمیان اختلاف کوئی سات درجے مانتا ہے کوئی چھے مانتا ہے کم زیادہ اور القاب میں بھی اختلاف ہے ہر لقب والے کی ذمہ داریوں میں بھی ان میں آپس میں اختلاف ہے صوفیہ میں جو سب سے بڑے مانے جاتے ہیں شیخ اکبر کہتے ہیں شیخ الطائفہ کہتے ہیں ابن عربی ان کے پاس اولیاء کے درجے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں باز اہل علم نے ابن عربی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کے پاس ولایت کے چھے درجے تھے ولایت کے چھے مرتبے مانتے تھے اولیاء کے چھے گریڈ یعنی چھے اسٹیجس ہوتے ہیں کیا چھے گریڈ ہیں کہاں ان میں سے پہلا درجہ ہوتا ہے قطب اور غوث کا وہی قطب وہی غوث جبکہ دیگر صوفیہ قطب اور غوث میں فرق کرتے ہیں لیکن ان کے پاس پہلا درجہ قطب کا ہے وہی غوث ہیں دوسرا درجہ ائمہ کہلاتے ہیں تیسرا درجہ اوتاد کا ہے چوتھا درجہ ابدال کا ہے پانچوں درجہ نجبہ کا ہے اور چھٹا درجہ جو ہے وہ نقبہ کا ہے اگر ترتیب سے جائیں تو سب سے پہلا درجہ نقیب نقبہ نجیب نجبہ ان سے اوپر ابدال ان سے اوپر اوتاد ان سے اوپر ائمہ اور ان سے اوپر قطب اور غوث کا درجہ اب یہ جو درجے ہیں ان درجے والوں کی خصوصیات کیا ہیں یہ اصل میں سمجھ نہیں کیا اور یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان ولایت کے درجوں میں شرک کہاں سے ہے یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا دیکھئے قطب اور غوث کے بارے میں یہ بات جو ہے مانتے ہیں ابن عربی نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ یہ جو قطب ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے ہر زمانے میں صرف ایک قطب ہوتا ہے ایک ہی غوث ہوتا ہے یعنی صرف ایک ولی ہوتے ہیں جو قطب یا غوث کے درجے کو پہنچتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ کوئی نیا قطب یا غوث آتا ہے اب اس غوث اور قطب کا اختیار یا کام کیا ہے آپ دیکھیں ان کے اختیارات میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اللہ تبارک و تعالی کی خصوصیات کا سب سے زیادہ جاننے والا یہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں یعنی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں دنیا میں اثر انداز ہو سکتے ہیں اچھے کو برا برے کو اچھا کرنا برے حالات کو اچھا کرنا اچھے حالات کو برا کرنا اور اتنا ہی نہیں اپنے مریدوں کو بچانا ان کی بہت بڑی ذمہ داری کہیں بھی ہو بچانے والے یہی ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے اما یجیب المطر اذا دعا ہے کوئی کہ جب پکارے اس کو تو اس کو بچائے کوئی ایسا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے اللہ تعالی پوشتا ہے اور یہ کہتے ہیں اپنے مریدوں کو یہ بچا لیتے ہیں پوری کائنات اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پوری کائنات کا ایک طرح سے اصل اختیار جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے یہ کون یہ قطب اور غوث قطب سے نیچے جو ہے یہ قطب ایک ہوتے ہیں قطب سے نیچے ہوتے ہیں ایمہ امام کہتے ہیں امام کا درجہ اور یہ امام کون ہے کہ امام دو ہوتے ہیں امام دو ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک قطب کے دائیں ہوتا ہے دوسرا بائیں ہوتا ہے ایک کی ذمہ داری عالمِ ملکوت یعنی آسمان کی جو دنیا ہیں اس کے سارے معاملات دیکھنا ایک کی ذمہ داری ایک امام کی اور دوسرے کی ذمہ داری زمین اور پوری کائنات کے نظام کو دیکھنا ان کی ذمہ داری یہ قطب اور غوث کی ماتحتی میں فیصلے لینے والے یہ دو ہیں اب ائمہ سے نیچے اوتاد ہوتے ہیں اوتاد کی تعداد ہوتی ہے چار وطد کہتے ہیں عربی زبان میں کھونٹے کو جو کھونٹا گاڑا جاتا ہے نا کھونٹا جو زمین میں گاڑا جاتا اس کو وطد کہتے ہیں اس کے جمع اوتاد ہے کہتے ہیں اولیاء میں جو تیس رہے ہیں ان کے نیچے دو کے نیچے جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں اور یہ چار کیا ہوتے ہیں زمین کے چار کناروں پر ہوتے ہیں زمین کے چار کناروں پر ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کی ماتحتی میں پوری زمین کو سنبھالے رہتے ہیں پوری زمین کو سنبھالے ہوئے کون ہیں یہ اوتاد ہیں جن کی تعداد چار ہوتی ہے اوتاد کے نیچے درجے میں جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو عبدال کہا جاتا ہے یہ عبدال کیا کرتے ہیں ان کی تعداد ساتھ ہوتی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے سات برعظم ہے نا سات برعظم ہم جانتے ہیں جوغرافیہ پڑھنے والے جانتے ہیں سات برعظم ہے ہمارے پاس زمین کی تو ہر برعظم میں یہ ایک عبدال میں سے ایک ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے پورے برعظم کو سنبھالے رکھنا پورے برعظم کو سنبھالے رکھنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ایشیا ہے افریقہ ہے نارت امریکہ ہے سوت امریکہ ہے آسلیا ہے یعنی انٹائرکٹکا یہ ایک ایک برعظم کا ایک ایک ولی ابدال ہوتے ہیں یہ پورے معاملات کو سنبھال کر رکھتے ہیں یہ ابدال ساتھ ہوتے ہیں یہ چوتھا درجہ ان کے نیچے ہوتے ہیں ابدال کے نیچے نجبہ اور نجبہ کی تعداد ہوتی ہے چالیس اور ان کا کام ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کا بوجھ اصل میں یہی اٹھاتے ہیں یعنی انسانوں کے جو مسائل انسانوں کے جو پریشانیاں ان کو اٹھانے دھونے کی ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے اور ان کی تعداد چالیس ہوتی ہے اور ان سے نیچے جو درجہ ہوتا ہے وہ نقبہ کا ہوتا ہے ان کی تعداد تین سو ہوتی پوری دنیا میں تین سو نقیب ہوتے ہیں اولیاء میں سے یہ ہوتے ہیں یہ جو ہے کس کی ابن عربی نے ترتیب بتائی ہے آپ دیکھیں کائنات کا یہ جو نظام ہے یہ نظام لوگوں نے کیسے اولیاء کے ہاتھ میں باٹ دیا زمین و آسمان کلنک ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ تبارک و تعالی جو آسمان و زمین کو پھامے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں گر نہ جائے کہیں وہ مائل نہ ہو جائے اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے زائل بھی ہو گئے اللہ کے بعد کوئی ان کو جو ہے سمحال نہیں سکتا یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اور یہ اولیاء میں یہ ساری دنیا کو چلانے کا نظام باٹے ہوئے ہیں یہ میں نے بتایا ابن عربی کے پاس ویسے میں نے جن لوگوں سے سنا جو میں عام طور پر بتاتا ہوں نہ خطیبوں کو بولتے سنتا ہوں ان لوگوں کا بہت صاف ہے کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کائنات کا نظام جیسے سات برعظم ہے ان کے حوالے کر دیا ہے اب اس کے بعد ہر ملک میں ایک بڑے ولی ہوتے ہیں ہر ملک میں ہر کنٹری میں ایک بڑے ولی ہوتے ہیں جیسے ہندوستان کے اندر اجمیر کے جو خاجہ خاجہ اجمیری خاجہ معین الدین چشتی ان کو جو ہے سلطان الہند کہا جاتا ہے سلطان الہند کہا جاتا ہے رجب کا مہینہ آتا ہے ٹی وی چینل پہ پورا ایک مہینے تکورس چلتا ہے آپ دیکھو لکھا رہتا ہے سلطان الہند یہ پورے ہندوستان کے سلطان یعنی پورے ہندوستان کو تھامے ہوئے ولی یہی ہیں اب ان کی ماتحتی میں علاقائی اولیاء ہوتے ہیں بندہ نواز ہیں بندہ نواز ہیں اور وارث شاہ ہیں فلاں ہیں الگ الگ علاقصوبوں میں پھر ان کی ماتحتی میں ہر بڑے شہر کے اندر ایک ولی ہوتے ہیں اور ہر بڑے شہر کے ماتحتی میں پھر جو ہے لوکل ولی ہوتے ہیں آپ یقین کریں قریب جا کر آپ دیکھیں یہ کوئی کہانی نہیں کوئی قصہ نہیں لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر دیکھیں ہر آدمی اپنے قریب کے ولی اپنے گلی اپنے محلے کے ولی سے جڑتا ہے اور اس کا یقین یہ ہے کہ میں ان تک پہنچوں گا یہ ان سے اوپر تک پہنچیں گے وہ ان سے اوپر تک پہنچیں گے وہ ان سے اوپر تک دنیا کے سارے مسائل آخرت کے سارے مسائل انہی اولیاء سے لوگوں نے وابستہ کر لیے یہ وہ شرک ہے جو امت کے اندر پایا جاتا ہے آپ یقین کریں کائنات کا کوئی معاملہ دنیا اور آخرت میری اور آپ کی کوئی مسئلہ اللہ تعالی نے کسی ولی کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے نہیں دیا اللہ تعالی نے یہ مسئلہ اپنے ہاتھ میں رکھا اپنے اختیار میں رکھا رب وہ ہے ربوبیت اس کی خالق بھی وہی مالک بھی وہی مدبر سارا سسٹم چلانے والا وہی ہے یہ ساری باتیں اولیاء کے حق میں باٹنے والے لوگ کون ہیں جو قرآن کی آیتوں سے نہیں ہیں قصے کہانیوں سے لوگوں کو بہلاتے ہیں اب آپ سے کوئی پوچھے یہ جو القاب پورے ہیں احادیث میں آئے ہیں یہ جو ترتیب لوگ بتا رہے ہیں آئی ہیں اور یہ جو ذمہ داریاں باٹی جا رہی ہیں ان کو ان کو کہیں قرآن و سنت میں اللہ نے بتائی ہیں نہیں ہے کہیں اس کا کوئی ذکر لیکن لوگوں نے اپنے طور پر نکال لی ہاں میں بتاتا ہوں لفظِ عبدال احادیث میں آیا ہے لیکن وہ عبدال کا معنی الگ ہے جو معنی یہ لے رہے وہ الگ ہے کئی بارہ ایسا ہوتا ہے ایک لفظ کہیں قرآن میں آیا ہو وہ آپ لفظ لے لیں معنی اپنا دے دیں اسے قرآن کے الفاظ نہیں کہا جائے کہ معنی بدل گیا تو آپ نے لفظ ہی بدل دیا گیا تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے شرک کے مظاہر جو اپنائے ہوئے ان میں سے یہ بھی ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء بھی ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتے جہاں وہ کائنات میں کائنات کے نظام میں تصرف کرنے والے اپنے فیصلے لینے والے ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کیسے کیسے واقعات لوگ سناتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یالی کے بارے میں لوگوں نے ایسے ایسے واقعات سنائے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے بڑا مشہور واقعہ ان کے مرید کی جان جو ہے ملک الموت نے لے لی تو مرید کی ماں آئی اور آ کر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یالی کے پاس کہنے لگی وہ آپ کا مرید تھا کیسے ہو سکتا ہے یہ گئے اور جا کر انہوں نے کیا شیخ عبدالقادر جیلانی نے دیکھا نظر اٹھائی تو حضرت ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ اس دن کی ساری روحیں تھیلے میں لے کر جا رہے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یالی نے کیا کیا سارا تھیلہ ہی کھینچ لیا پہلے کہا میرے مرید کی جان دے دو کہا نہیں اللہ کا حکم ہے کہا ٹھیک ہے تو پورا تھیلہ ہی کھینچ لیا فرشتہ گیا جا کر اللہ تعالی کے سامنے شکایت کی کہنے لگا کہ اللہ تعالی میں روحیں لے کر آ رہا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی نے مجھ سے ساری روحیں کھینچ لی چھین لی تو اللہ نے کہا ایک جب مانگا تھا تو دے دیا ہوتا دیکھو نہیں ماننے کے نتیجے میں کتنی روحوں کا نقصان ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عقیدے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر ملک الموت یعنی جو اللہ کے حکم پر فیصلہ اللہ کا فیصلہ جو نافذ کرنے آئے ان پر شیخ عبدالقادر جیلانی کا اختیار ثابت کرنے والے بتاؤ یہ شرک نہیں تو پھر اور کیا چیز شرک ہے یہ اگر شرک نہیں تو پھر شرک کیا ہے اللہ کے بندوں اولیاء کا احترام اسلامی شریعت کی نظر میں اپنی جگہ ہے اور انشاءاللہ ہمارے درس میں ہم بتائیں گے اولیاء کا احترام کیا ہے ہماری نظر میں اولیاء کا احترام دین و ایمان کا حصہ لیکن اولیاء کے احترام کا مطلب یہ غلط عقید ہے نہیں یہ بے بنیاد واقعات نہیں اور بہت ہیں آپ اقین کریں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرامتوں کے نام پر ان کی فضیلت کے نام پر ان کے مقام کے نام پر ایسی ایسی چیزیں لوگ سناتے ہیں بے بنیاد باتیں اور ایسی باتیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے سریع ٹکراتی ہیں بتانا کیا ہے میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شرک کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اولیاء میں دنیا کے اور آخرت کے معاملات بانٹ دیا خاص طور پر دنیا کے اندر تصرف دنیا کے اندر تدبیر دنیا کے اندر تاثیر دنیا کے اندر اپنی مرضی چلانا دنیا کے معاملات میں اختیارات رکھنے والے بتانا یہ عقید اولیاء کے بارے میں رکھنے والے یہ جو ہے شرک کی ایک اور شکل ہے جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے اور آج اگر آپ اس مسئلے پہ بات کیجئے نا تو یہ کہا جاگے یہ اولیاء کے گستاخ ہیں نہیں اولیاء کے گستاخ نہیں یہ اللہ کے جو گستاخ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اولیاء کی بھی گستاقی ہے اس سے روکنا گستاقی نہیں یہ عقیدہ رکھنا گستاقی ہے اولیاء کی شان میں کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کی گستاقی ہے اور جو اللہ کے حق میں گستاقی ہے وہ اولیاء اللہ کے حق میں بھی گستا کی ہے ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بات کو میں اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتا آج جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ بات یہ ہے کہ شرک کی جو شکلیں کل تک ذکر ہوئیں ان میں آج ایک نئی شکل کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا میں اختیارات رکھنے والے دنیا میں نفع و نقصان کے یا لوگوں کے فائدے اور نقصان کے یا لوگوں کی دنیا اور ان کے معاملات میں فیصلہ کرنے والے ہیں اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ اولیاء کے سلسلے میں غلو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر شرک سے بچنے لوگوں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسی کا بندہ بنا کر رکھے اس کی توحید پر ثابت قدم رہنے والا بنا کر رکھے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین